جب دوست ممالک کی طرف سے وفود آتے ہیں یا سرمایہ کاری کے حوالے سے اندیہ دیا جاتا ہے اور فورن پولیسی ایکسٹینسیف سبجیکٹ ہے کل بھی جو اس ہاؤس میں ہوا سر آنڈریبل پریزنٹ کی تقریر کے دوران ماضی میں ہم نے دیکھا اس ہاؤس کی روایت ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ٹوکن کے طور پر پروٹیسٹ کیا جاتا تھا اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے پریزنٹ کا خطاب سنتے تھے کل آپ نے دیکھا کہ فورن ڈپلومیٹس یہاں پہ گیلریز میں تشریف فرما تھے اور ان کی موجودگی میں یہاں پہ باجے بجائے گئے ہاؤس میں کبھی پہلے باجے نہیں بجائے گئے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط روایات جو ہیں آپ بات کیجئے آپ یہ ہیڈ فون پہن لیجئے بات کیجئے آج میں ایکشن لوں گا پاکستان کی مفاد کی بات ہے سننے پاکستان کی مفاد کی بات ہے سننے بات سننے بات سننے نا فورن پولیسی بات ہے بیٹھ جائے بیٹھ جائے عطا صاحب اڈرس دے چیئر جی سر ملٹیپل سٹیٹمنٹس دی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی اپنی ہی پارٹی اس کی تردید کرتی ہے میری ریکویسٹ ہوگی آپ نے تنقید کرنی ہے آپ میری ذات پہ کیجئے آپ نے ترقید کرنی ہے آپ میری پولیٹکل پارٹی پہ کیجئے آپ نے تنقید کرنی ہے میرے ایک ایک میمبر پہ کیجئے پاکستان پہ تنقید نہیں اجازت دی جائے گی سر انہوں نے انہوں نے پہلے بھی جناب سپیکر انہوں نے پہلے بھی ایک امریکی سادش کا بیانیاں گھڑا اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ امریکی سادش کے نتیجے میں ہماری حکومت گرائی گئی ہے اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ پر یہ واپس انہوں نے یو ٹان لیا ان کے لیڈر امران خان کا بھی وطیرہ رہا ہے کہ فورن پالسی سے کھیلنا ہے آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس بیانیاں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور سائفر کے ساتھ انہوں نے جو کھلوار کیا انہوں نے پوری ڈپلومیٹک کور کا جو کانفیڈنچل سسٹم ہے کمیونکیشن کا اس کو کمپرمائز کیا سر سائفر آتا ہے اس ملک میں سائفر is a confidential document اور سائفر کی ایک sanctity ہوتی ہے انہوں نے پورے ڈپلومیٹک کمیونکیشن سسٹم کی کانفیڈنچلیٹی کو کمپرمائز کیا کبھی کہتے ہیں basis دے دیں کبھی کسی ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں کبھی کسی اور ملک کے خلاف الزام لگاتے ہیں اور جب یہ کسی دوست ملک پہ الزام لگاتے ہیں اس کے بعد ان کے اپنے ترجمان اس کی تردید کرتے ہیں سر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے official account سے تردید کی جائے کہ ہمارے فاضل ممبر نے کسی دوست ملک کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط تھی میری honorable speaker یہ request ہے کہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے معیشت کے حوالے سے مصبت خبریں آ رہی ہیں بلوم بگ اس پہ بات کر رہا ہے یو این ڈی پی اس پہ بات کر رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک بات کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان کے فورن اسچینج ریزارٹ بڑھنے جا رہے ہیں پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ ہونے جا رہے ہیں آواز نہیں آ رہی انچہ بولو تھوڑا انچہ بولو جناب سپیکر ہم یہ ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کے اندر دوست ممالک کے حوالے سے جوئنٹ ریزوریشن لائے جائے اور جو فورن پولیسی کو ملک دشمنی کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ان کے لیڈر کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے ان کو اڈیالا سے آرڈر آتا ہے کہ کسی بھی دوست ملک کے خلاف بات کرو اور اس کے بعد یہ خود تردید کرواتے ہیں پہلے بات کروا کے جناب سپیکر فورن پولیسی پہ یہ کامپرمائزز ان کی اجازت نہیں دی جائے گی اس جھوٹے بیانیے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اڈیالا جیل میں بیٹھ کے جو ملک دشمن بیانیاں چل رہے یہ وہی ہیں جنہوں نے نوہ مہی کے حملے کیے تھے ملکی دفاع کی اوپر اب یہ فورن پولیسی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کی قتل اجازت نہیں دی جائے گی یہ ملک پہلے ہیں سیاسی جماعتیں بات میں ہیں بہت شکریہ ہوں